مور ہے اور روشن جہان ہے یہ پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے یہ پیارا رمضان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتفیر حاضر خدمت ہے اور آج پیارا رمضان کی اس ٹرانسویشن میں پیارے مہمان بھی آ چکے یہ میرے بڑے پیارے مہمان ہیں اور یہ ہر اس ہماری محفل کا حصہ ہوتے جس کا تعلق چاہے مذہب سے ہو چاہے ہمارے قسم سے ہو کلچر سے ہو یا ہمارے فنوں سے قافض سے ہو ان کی محبت ان کا پیار کہ یہ آتے ہیں ان کو جب بھی زحمت دی یہ تشریف لائق کبھی بھی ان کی زبان پر شکوہ گو ہی نہیں رہی کہ میں نہیں آسکتا ہے میں پا وقت نہیں ہے تو میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین مہترم آج ہم مسلسل ذکر کر رہے ہیں مسلسل اور خیر ہم کیا مسلسل ذکر کر رہے ہیں یہ فلق ذکر کر رہے ہیں یا آسمان ذکر کر رہے ہیں یہ زمین ذکر کر رہے ہیں یہ سارے رسول اللہ تعالیٰ کے جو بھی بنائے ہوئے حجر ہیں شجر ہیں سب ذکر وصوف ہیں اور وہ ہے علی 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 مولای کائنات حضرت علی کرم اللہ وزول کریم کی شہادت ایک ایسا دردناک واقع ہے اسلام کے باب میں کہ جہاں پر انسانہ کے رک جاتا ہے یہ سوچ کر کہ کون مسلمان ہے اور کس کو مسلمان کہیں کہ جس نے اتنے بہترین مسلمان کو اتنے بہترین مومن کو کائنات کے سب سے بہترین انسان کو جس کے پاس ایمان سے مٹ آتا ہو اسے خط کے دردے یہ تھا اصل میں فستو بربی کعبہ کا مطلب جو ہم شاید اب سمجھنے جا کر صدیوں گزرنے کے بعد کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں نے بتا دیا خوارج کون ہے اور مسلمان کون ہے ان کی داڑیوں پہ مت جانا ان کی تصفیحات پہ مت جانا ان کی نمازوں پہ مت جانا ان کے ٹخنوں سے اوپر شلواروں پہ مت جانا ان کی داڑیاں پہ مت جانا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو خوارج کی نشانیاں پیان کی گئی ہیں سری بخاری میں بھی ہیں سری مسلم میں بھی ہیں یہ کسر سے سر منڑاتے ہیں تصویح بہت اچھی پڑتے ہیں قرآن ایسے پڑتے ہیں کہ جیسے ان کی تلاوت سن کر سب جمع ہو جائیں مگر قرآن ان کے حلق سے ایسے پار ہو جاتا ہے جیسے تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوارج ہی کہا جاتا ہے اور یہ ان الحکم اللہ للہ اس پر جلتے ہیں جو کہ ایک عجیب و غریب ان کی سوچ ہے حالانکہ عقیقتن اللہ کا یہ حکم ہے لیکن اس کو نافذ تو اللہ کے نائے بھی کرتے ہیں بندے ہی کرتے ہیں لیکن بارال انہوں نے نہروان میں اپنے شکست کا بددہ دیا مالک اشتر نے کہا تھے نو جو بھاگ گئے کیا ہم جیت گئے مولا کے کائنات دکھاتا ہے ابھی ہم جیتے نہیں ہیں یہ تو ہر دور میں نکلیں گے یہ میرے دور میں ختم ہوئے لیکن ہر دور میں خوارج نکلتے رہیں گے ہم دیکھتے ہیں خوارج ہر دور میں نکل رہے ہیں اور ہم نظر آتے ہیں تو آج ہمارے جو مہمانیں ان کا نام بھی اسی بڑی ہستی کے نام سے شروع ہوتا ہے یہ وہ صحاب ہیں جنہوں نے میڈیا کے شعبے میں بلکہ یوں کہے کہ عالی تعلیم انتک میند لگن شوق اور کسی بھی چیز کی جستجو بچپن سے ہی تھیائٹر سے وابستگی کی اور ایک فن پر عبور حاصل کیا اور عبور حاصل کرنے کے بعد ایسا کام کیا جو بہت کم فنکاروں نے کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو مہارت دیئے ان کو صلاحیت دیئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت توفہ یہ دیا ہے کہ ان کو بات کرنے کا صلیق آتا ہے چملے بنانے کا قرینہ آتا ہے عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں انہیں وہ قرینہ بھی آتا ہے یہ عدب سے بھی واقف ہیں آداب سے بھی واقف ہیں یہ گفتگو کے انداز اور ہر لحاظ سے بھی واقف ہیں تو اس لیے میں ان کو ہمیشہ زحمت دیتا ہوں خاص طور پر ان ایام میں کوئی تشریف لائیں اور اپنی زندگی کا وہ پہلو بھی دکھائیں ایک پہلو تو ہم دیکھتی رہتے ہیں اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن یہ پہلو زندگی کا ایسا ہے جو آپ کا اپنا ذاتی پہلو ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی محفل میں جو اپنوں کی ہو غیروں کی محفل میں علی کے ذکر کا کوئی کام نہیں اس لیے کہ غیروں کی محفل تو منافق کی محفل ہوتی ہے علی کا ذکر جہاں ہو اور چہرے تمتمہ اٹھے وہ علی کی محفل ہوتی ہے اور جہاں چہرے سیاہ پڑ جائیں وہ منافق کی محفل ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے پورے سیٹ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پوری رات سے لے کر ہم آج تک اور جب سے بھی کر رہے ہیں جب بھی مولا علی کا ذکر ہوتا ہے سب کے چہرے تمتمہ اٹھتے ہیں اور سب سننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ایکٹر کہوں یا ان کو اپنے شعبے میں مہارت رکھنے والا ایک فرد کہوں ان کو عاشق رسول کہوں یا ان کو عاشق اہلِ بہت کہوں ان کو اپنا بھائی کہوں یا ان کو اپنا دوست کہوں کچھ بھی کہوں شروع یا لی سے ہوں گے ختم یہ خان پہ ہوں گے جناب علی خان صاحب اسلام علیکم سوشل ڈسٹنس کا زمانہ ہے اس لئے گلہ لگنے کا دفعہ من کر رہا ہے لیکن کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے دکٹر صاحب آپ خیریت سے الحمدللہ آپ نے ہماری کل رات کی جانس موشن دیکھیا آپ نے ذکر آپ بھی کرتے ہیں بہت بلکہ میں نے آپ کو دیکھا آپ بہت قریب ہیں اور اپنے دل سے بہت قریب ہیں اور بہت اچھے پیغامات بھی آپ اس حوالے سے دے دیتے ہیں آج ہم بڑی اپتری دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کوویٹ بھی ہے بڑی پریشانی آئیں لیکن یہ جو اذکار ہوتے ہیں یہ دل کو سکور بہت آ جاتے ہیں ہم ایک دم تھوڑے دیر کے لیے اپنی ساری پریشانیں بھول جاتے ہیں بہت شکر مطلب یہ کہ شاید شاید صبح سہری میں کسی گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ہو لیکن وہ ذکر علی سن رہا تھا اور وہ بھول گیا تھا کہ آج میں سہری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے کیا کشش ہے ذکر میں کیوں ہے اتنی کشش مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی سے تو سب محبت کرتے ہیں اگر اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ ان کے نبی سے محبت کرتے ہیں ان کے نبی نے صرف اگر ذکر کیا تو قرآن کا ذکر کیا قرآن سے محبت ہو جاتی ہے تو اگر اللہ تعالی اور نبی سے محبت ہوتی ہے تو ان کی فیملی ان کے اہل بیت سے محبت کیسے نہیں ہوتی اور اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے اور وہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور صدیوں سے چلتا جائے گا ہمارے بزرگ نے ہمیں وہی تعلیم دی ہے آگے ہم بھی یہی تربیت انشاءاللہ ہمارے بچوں کو دیتے ہیں پھر لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں ذکر ہوتا ہے آپ جیسے شخصیات کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے جو ہمارا جذبہ ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے جو شروع کیا کہ میں اسی نام کا ہوں میں تو ایک ناچیز کی ہوں ہماری کہاں اوقات ہماری کہاں اوقات کہ کوئی اسی سینٹنس میں ہمارا ذکر کرے ہمیں تو بس ان اگزامپلز کو دیکھنا ہے اور کوشش کرنی کہ اگر ہم تھوڑا بہت بھی اگر وہ عمل کر سکیں تو ہماری زندگی میں نور آ جائے گی مجھے اچھی طرح آجائے میں انہوں نے آ کر کہا کہ یہ سب اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم عمل کتنا کرتے ہیں ہم جیسے مسال کی طور پر ہی دیکھ لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو ذلقرنین کہا کرتے تھے تو حضرت علی نے کبھی پوچھا نہیں کبھی دریافت نہیں کیا مجھ کہتے تھے کہتے تھے جیسے ابو تراب کہا ابو تراب اٹھ تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہہ دیا کہہ دیا ماں نے حیدر کہہ دیا اب وہ پوچھتے نہیں تھے لیکن جب ان کو ضربت لگی انیس رمضان چھبیس جنوری چھے سو چھہ سٹھ عیسویں تو اس وقت آپ نے حضرت امام حسن سے کہا آج مجھے پتہ چلا کہ مجھے دو سینگوں والا کیوں کہتے تھے میں کہا بابا کیوں کہتے تھے میں کہا اس لیے کہ میں دو حصوں میں تقسیم ہوں گا جو ضرب لگی اسے میں سر کو چیر دیا تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنے رازی برہزہ نفوس تھے کہ جو اپنے قاتل کو خود اٹھاتے ہیں یہ ایسے بار رازی برہزہ نفوس ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب امام علی مقام سیدنہ حسین علیہ السلام کا سر مبارک کٹا جا رہا تھا تو اس وقت سب سے پہلے سنان بن انس آیا تھا سنان بن انس بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا وہ آیا اس نے آ کر آپ کا سر کٹنا چاہا جو امام حسین نے کہا تم نہیں کٹ سکتے تو اس نے حیران گی جگہ تمہارا سر کٹ رہا اور تم یہ بات کر رہا ہو تو آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ میرے نانا نے کہا ہے کہ تمہیں عبرس والا کتہ کٹے گا جاؤ شمر کو بلا کر لاؤ وہی میرا سر کٹ سکتا ہے یہ جرت یہ طاقت یہ صرف نفس مطمئنہ میں ہو سکتی ہے جو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے بیتاب و بے قرار ہے ہم اور آپ کہاں ہم تو ذرا سے ہی کوئی باقیہ ہوتا ہے کوویٹ کے حوالے سے کسی کی موت ہوتی تو ہم گھمرا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں زندگی دیں ہاں ٹھیک ہے زندگی مانگیں بلکل مانگیں لیکن ایمان والی استقامت والی بھروسے والی یقین والی خاتمہ بالایمان والی یہ وہ لوگ تھے یہ وہ حسنیاں تھیں وہ نفوس تھے آج مولا علی کے یوم شہادت پر جب علی بھائی بیٹھے ہیں تو میں ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی اسی طرح پر بتاتے ہیں مجھے میں پہلے بھی جان چکا ہوں اور والدہ سے ان کو بہت محبت ہے ان کی پوری گھر کی تاریخ سے میں واقف ہوں اس لیے کہ میں ان کو پڑھا ہے عمر کرتا ہوں اپنا ملا بھی بہت ہوں جانا بھی بہت ہے بہت نہیں جانا لیکن جانا ہے تھوڑا بہت میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ جب آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایک بچہ مسجد میں پیدا ہوا اور مسجد میں شہید ہو گیا پھر لادرت اس کی مسجد میں ہوئی شہادت بھی اس کی مسجد میں ہوئی ماشاءاللہ ہر وقت رسول کے ساتھ رہا علم کا خزانہ رہا آخری وقت بھی جاتے جاتے لوگوں سے کہتا ہے سلونی سلونی پوچھلو پوچھلو جو کچھ بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھلو جس وقت اس کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت وہ اپنے داری پکڑ پکڑ کے بار بار کہہ رہا تھے کہ یہ کب خون سے خضاب کی جائے گی کب خون سے خضاب کی جائے گی وقت آگیا ہے کب کی جائے گی یعنی رسول اللہ سب بتا کر چلے گئے تھے اور وہ منتظر تھے اور انہوں نے وہ آخری وقت جاتے جاتے بھی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو لئیم کو یہ کہا کہ دیکھو تم الٹے مت لٹا کرو الٹا شیطان لٹتا ہے سیدھو جاؤ اور جس کام کے لئے آئے ہو وہ کام کام کرو یہ جو تمام تر بات جنگیں مطلب آپ یہ سوچیں کہ خیبر اٹھال کے پھیک دیا غضب احض کے من آف دی وار بدر کے من آف دی وار خندق کے من آف دی وار لیکن مسجد کوفہ میں بڑی آجزی اور بڑی انکساری سے اللہ کے سپرد اپنا سر کر جاتے ہیں یہ کیا راز ہے مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کرنے کو چاہتے ہیں تو سب کچھ کر سکتے تھے ایک دن پہلے مالک اشتر وہ کہہ دیا تھا عبد الرحمان ابن ملجم مجھے قتل کرنے کے لئے ہے مالک اشتر نے کہا تو پھر پکڑتے ہیں مالک اشتر نہیں کسی اور کو کہا انہیں کہا پکڑتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں مقتول ہونے سے پہلے قاتل کو کیسے گرفتار کرلوں پہلے میں مقتول تو ہو جاؤں یہ انصاف کا میار یہ محبت ہے یہ پیار علی بھائی ڈاکٹر صاحب زمانے کو اگزامپل تو جینہ تھا آہ اگزامپل تو دینا تھا زمانے کو واہ واہ اگزامپل تو دینا تھا اب کس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مسجد میں پیدا ہوئے مسجد میں شہادت ہوئی ہمارے نبی نے ان کی تربیت کی تو وہ ایسی شخصیت کہ زمانے کو بتانا تھا کہ بھائیہ زینہ ہیں تو ایسے جیئے اور وہ ہی انہوں نے کیا ان کی شرافت دیکھیں انصاف دیکھیں کہ عبدالرحمان کو انہوں نے کہا کہ جس طرح مجھے وار ہو یہ ایک ہی بار ہوگی بلکہ ابام حسن سے کہا تھا دیکھیں سر ہر دفعہ ہر بار یہاں تک قصے سنے جاتے ہیں کہ جب کوئی آتا تھا اور زیادتی بات ہوتی تھی تو وہ دیا تک بجھا دیتے تھے جی جی تو وہ تیل ہی نہیں تو سر ہر بار انہوں نے آپ نیجل بلاغہ کے خط دیکھ لیں ہر بار انہوں نے صرف جو تربیت دی ہے جو ایگزامپلز دی ہے وہ مینکائنٹ کیلئے دی ہے تاکہ ہر چیز بلکل کلیر ہو جائے بلکل بلیک ان وائٹ میں دیا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کوئی گریئی ایریاس چھوڑا ہی نہیں ہے اور خود بائی ایگزامپل لیڈ کیا ہے سر اور آپ دیکھیں نا جب وہ کہتے ہیں کہ فستو بی ربی کعبہ کئی مطالب ہیں ایک مطلب اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ تھے جو مولا لی کو خدا کہنے لگے تھے تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ میں کامیاب ہو گیا کہ تیرے سجدے کرتے کرتے ہوئے جا رہا ہوں اب کوئی مجھے خدا نہ کہا ہے اب کوئی اس شک میں مبتلا نہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اسی کی حضور سجدہ کرتے جا رہا ہوں فستو بی ربی کعبہ میں کامیاب ہو گیا یہ بتانے میں لوگوں کو کہ لوگ اب جو اس راہ پر چلیں گے وہ یقینا گمرہی پر ہوں گے میں تو اللہ کا بندہ ہوں آپ جتنے ابھی آپ نے نیجل بلاغہ کا ذکر کیا نیجل بلاغہ کے تمام خدبات میں جو اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے جو ابتدا ہوتی ہے اس کی اور جس میں اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کی جاتی ہے میں نے ایسی خوبصورت تعریف کسی خدبے میں کئی نہیں سنی رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد کسی کے اپنی خدبہ اتنا تعریف والا جو اللہ کی جس میں تعریف ہو باقی ہمارے بڑے عظیم المرتبت خلفاء راشدین گزرے ہیں انہوں نے بھی تعریف بیان کی لیکن جو اندازِ علی تھا وہ اندازِ علی تھا جو اندازِ وقر ہے وہ اندازِ وقر ہے جو اندازِ عمر ہے وہ اندازِ عمر ہے رضا اللہ تعالیٰ لیمجوئین لیکن جو علی کا انداز تھا وہ اس لیے زیادہ شدد تھی اس میں اللہ کی تعریف کی کیونکہ سیدنا ابو بگر صدیق سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمانِ غنی ان کو کوئی خدا نہیں کہنے والا تھا ان کے پر یہ آنا تلزام تو انہوں نے اتنی تعریف کی اللہ کی اتنی تعریف کی ہے کہ وہ سارا ایسپیکٹی ختم کر کے رکھ دیا کہ کوئی مجھے خدا کیا آپ دیکھیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا میں آپ سے اس لحاظ سے پوچھنا آپ ہی بچوں والے ہیں میں ہی بچوں والا ہوں کہ ام کلسم ان کی صاحبزادی ان کا گھر تھا وہ بہت پریشانی میں ٹیل رہی تھی کہ اس کے بعد نکلے یہ کیا عمر تھی کہ دیکھیں نا حضرت فاطمہ جا چکی اب یہ بھی جا چکے حسن اور حسین موجود ہیں سیدہ زینب موجود ہیں سیدہوں میں کلسم موجود ہیں سیدہوں میں کلسم موجود ہیں لیکن یہ جو تین بہن بھائی ہیں جن میں امام حسن حسین ہے وسیعت کیا ہو رہی ہے دیکھیں آپ جب جائیں گے میں جب جاؤں گا ہم کہیں گے اور ہم یہ کریں گے اگر ہم تھوڑے زندہ رہ گئے تو بستر مرک پر ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا فلا کو یہ دے دینا اتار دینا یہ تمہارا ہے یہ تمہارا ہے جھگڑنا مت آپس میں محبت سے رہنا اور اخلاص کے ساتھ رہنا پیار کرنا اگر ماں زندہ ہوگی تو ماں کی عزت کرنا ہم لوگ یہی باتیں کر رہے ہوں گے ماں کیا ہو رہی تھی ماں یہ ہو رہی تھی حسن معیشت کا معیشت کا معیشت کا اور سماج کا اترام میں عورت کا ایک کردار ہے اس کو مقدم رکھنا حسن کوشش کرنا کہ لوگوں میں فتنہ پیدا نہ ہو لہذا فتنہ پروروں کو گرفتار کرنا حسن کوشش کرنا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر چلو یہ جو تمہوں نے کہا تھا کہ تم صلی اللہ جو ہوگے حسن کوشش کرنا کہ غریبوں اور ناداروں تک مال پہنچا سکو کوئی یتیم گھر میں بے آسن ہے اور ایک اور کوشش کرنا کہ تمہارا پڑوسی جو ہے وہ کبھی بھوکا نہ سوئے اس کا خیال ہے یہ وسیعتیں ہو رہی ہیں یہ وسیعتیں ہیں جو نبی سے سیکھے تھے وہ ہی آگے سکھائیں گے وہ چاہ رہے تھے کہ دین کو continue کریں its purest form ملکل exactly یہ نہ ہو کہ کہیں جو میسج وہ پوری زندگی انہوں نے سیکھا تھا نبی سے کہ وہ کہیں dilute ہو جائے اور اس لئے انہوں نے اپنی نسل سے یہ آگے کروایا اور وہی جملہ بھی آپ نے جو کہا وہ ان کا جملہ تھا علی بھائی نے بھی کہا جملہ میں پھر اس کو ریپیٹ کر جاؤں حسن دیکھو اگر میں شہید ہو جاؤں تو عبد الرحمن ابن ملجم کو اس ضرب سے زیادہ ضرب نہ لگانا جو مجھے لگی اور اگر میں شہید نہ ہو تو پھر فیصلہ میں کروں گا مجھ پہ چھوڑنا جار یہ میں تو کہتا ہوں ایسا منصف ایسا مطلب کوئی دنیا میں خوہ ہی نہیں چکتا اچھا یہ چالیس دن سے ریکی کر رہا تھا فورٹی ڈیز سے ریکی کر رہا تھے یہ بیس شابان کو کوفے میں داخل ہوا ہے بیس شابان سے لے کر اکیس ہمزان تک یہ ریکی کرتا رہا ہے کہ کب کہ کب موقع ملے گا کب موقع ملے اشہز بن قیس کندی کے ساتھ مل کر اور شبس بن بہرہ یہ دو آفراد تھے جن کے ساتھ مل کر اس نے پور پلان ترطیب دیا تھا مولا علی کو خبر تھی اشہز پہ ہستے تھے تو اشہز کو جب دیکھتے تھے مسکرات تھے تو اشہز کہتا ہے میں تو آپ کو بڑا وفادار آدمی ہوں تو حضرت علی فرماتے تھے میں جانتا ہوں تو کتنا وفادار ہے لیکن یہ کہ تو اپنی وفاداری کر کسی صرف حداری کر رہا ہے ظلفقار جو آپ کے ہاتھ میں تھی لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں تھے میں نے دنیا میں ہر تلوار دیکھی دو موالی دیکھی تھی دو موالی تلوار کا مطلب ہی تھا کہ جتنے ڈویل فیس لوگ ہیں وہ سب آپ کے ہاتھ مارے جائیں جن کے دو سے رہے ہیں جو منافق ہیں تو حضرت علی ایکچلی منافقوں کے لیے قیر تھے اور منافقوں کا دم نکلتا تھا کہ یہ آگئے سامنے یہ پوری جو ایک سادش تھی علی بھائی یہ احتیاء سے دیئے کہ منافقوں نے رچائی تھی اور وہ اس لیے رچائی تھی کہ جب تک یہ حیات ہے اس کی ظلفقار رہا اس کے ہاتھ میں ہے یہ پہچاننے کا کون منافق ہے کون رسول کریم کا چاہنے والا ہے یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا سادش ہوتی ہے تیار تین آدمی تیار ہوتے ہیں تین مختلف جگہ بجاتے ہیں لیکن مولا علی پر ظلم لگتی ہے اور وہ شہادت کے منصر پر فائد جاتے ہیں اس کے بعد کتنے برسوں تک ان کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا رہا آج مجھے بتائیے کہنے والے سب کہاں گئے علی علی کہنے والے سب معجود ہیں آج اس پورے سوڈیو میں رات بھرائے لیے ہوتا رہا جلوس بھی نکل گیا لوگ بھی آ گئے چپ چاب نکل بھی گیا پتہ بھی نہیں چلا روکنے کی بہت کوشش ہے وہ بھی چلا گیا ایسی ملاد کے بھی نکل جاتے ہیں تو مطلب یہ دیکھیں منکروں کو تب بھی یہ یقین اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں علی تو آج بھی گونج رہا ہے نام علی تو چار تبلیہ جا رہا ہے آج کی محفل کا مہمان بھی علی خان ہے مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ نام ہمارے ساتھ موجود ہے پھر بھی انکار کرنے والوں کو اقرار کی توفیق نہیں ملتی اقرار کی توفیق کیوں نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی اقرار کی جاؤ کیا بجا ہے دلوں میں تالے پڑھ گئے سیاہ ہو گئے آپ پتہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی قائد ہے اللہ نے ان کی دلوں پر ان کی آنکھوں پر ان کی زمانوں پر مہر لگا لیا مہر لگ گئی اب یہ تو عذاب عظیم کا شکار ہو اور میں جب اس منزل پر آتا ہوں تمہیں ایک واقعہ ہے وہ سوچتا ہوں کہ اوٹنی کی اوجڑی پشت رسول پر ڈالی گئی تو اس کا پس منزل پر تھوڑا سیئوں کر لیں کہ حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے جو آپ سے کہتی ہیں کہ میں نے کتاب پر لکھی ہے ہماری ماں حضرت خدیجہ پر آٹھ سو صفات کی کتاب تو اس میں حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ بھی بتائیں میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا آپ تو اپنے خیال لکھتے نہیں ہیں میاں بی بے بھی تو ہے نا بلکل تھا اس طرح بھی تو ہے نا آدھر بھی تو دے گئے آپ تو اپنے خیال لکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو خیال کون رکھے گا اب یہاں کہنے والے کہیں گے کیوں اللہ خیال نہیں رکھتا اللہ تو رکھے گا میاں بی بی کو بھی تو کر دیں دو بعد یا بیچ میں کہا گھوسائی تو ہر جگہ بھائے تو انہیں کہ泛ر کون رکھے گا امی ابیہا کہا یہ میری ماں نبی نے کہا یہ میری ماں ہے تو جب اوجری ڈالی گئی تو آپ نے نننے ہاتھوں سے اوجری ہٹائی اور چار آدموں کے طرف دیکھ کر کہا امیہ اطباہ امیہ شہبہ ولید اور ابو جہل چار وہاں تھے کہا تم نے میرے بابا پہ اوجری ڈالی تم چاروں قتل ہوتے میں مجھے دکھائی دے رہو یہ تو بہت چھوڑی تھی کہہ گئی جنگِ بدر میں تین کو حضرت علی نے مارا اپنی دلوار سے ابو جہل کی ٹانگ کٹی وہ بھاگا اور بھاگ کے وہ معاذ اور معوض کے ہاتھوں پھنس گیا تو وہاں پہ یہاں ایک منزل آپ کو یہ ملے گی کہ مولا علی نے اپنی بیوی ہونے والی بیوی کی بات اس وقت جو دعا تھی اس کو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے سے قبول کروایا اور اللہ تعالی نے دعا قبول کیا اور ان کی شعور نہیں کیا یہ کام ایک تو یہ منزل دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ جو اقرار نہیں ہو رہا اقرار آج بھی نہیں ہوگا دیکھیں اقرار اگر کر لیا تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا جب اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو انسان کو شیطان کو یہ کہا تھا یہ سجدہ ایک الگ معاملہ تھا وہ اقرار کا معاملہ تھا ایک چلی کہ اللہ تعالی کی بات پر اقرار کرنا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو اس نے کہا نہیں میں تو آگ سے بنا ہوں یہ تو خاک سے بنا ہے یعنی وہ اپنی فضیلتیں بتانے لگا بچ میں بھی چانتا ہوں میں نے ہی تمہیں فضیلت دی ہے تو مجھے کہا کو بتا رہا ہے فضیلت یعنی میرے علم پر شک کر رہا تو مجھے بتانا چاہ رہا کہ میں نے تمہیں آگ سے بنایا اس کو خاک سے بنایا میں کہہ رہا ہوں کرو تو کرو جھگڑا یہی رہا ہے سر دوسرے اپنی فضیلتیں بتانے لگے تھا ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں بھئی علی علی ہے نا بات کو چھوڑ دو ختم کرو جب قیدیا علی علی ہے شہر علم کا دروازہ ہے باتیں مت کرو زیادہ بس اسی کی طرف آو اسی کی طرف جھکو تو وہ کبھی بھی اقرار نکلیں گے کیونکہ اپنی فضیلتوں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اپنی انا سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اپنے قبائل کے رسم و رواج سے یزید کی شیر مجھے آج بھی یاد ہیں کہ آج بدر میں مارے جانے والے میرے اجداد خوش ہو رہے ہوں گے بچوں کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا علی کا ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے ہیں ہم رہے ہیں یا نہ رہے ہیں آپ ہوں میں ہوں کوئی نہ بھی رہے یہ ذکر ہمیشہ رہے گا علی بھائی سے بھی باتیں ہم کریں گے علی بھائی ایکچولی یہ سمجھ دیئے آپ کہ یہ سب جانتے ہیں کم گو ہیں بات کم کرتے ہیں لیکن سمجھتے سب ہیں جانتے سب ہیں بڑے گہرے آدمی ہیں ان کو میں زیادہ جانتا ہوں اب مجھے بہت پیارے ہیں یہ اور میں سے بہت پیار کرتا ہوں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ ایک بات حاضر ہوتے ہیں آج میں سے ایک کچن میں بھی جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ